اسلام آباد سے شریک ہوں گے جناب کاشف انساری صاحب آپ کی ایکانومی بربری گیری نظر ہے پشاور سے ہوں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین شہید سوروردی آپ پاکستان کی پولٹیکس دنیا کی سیاست کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں اور کراچی سے نامور نقاد لکھاری اویس توحید ساتھ ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل ہوں گے گفتگو کا آغاز کریں گے ہم عمران خان کی جو چین میں وزٹ ہوئی ہے اور جیسے میں نے کہا اگر پاکستان چین کی دوستی کی آپ تاریخ دیکھیں تو وہ دفاعی محکمے ہوں نیوکلر انرجی کی بات ہو اب جو پاکستان میں انرجی پلانٹ لگے ہیں ان کی بات ہو ان تمام شعبوں میں ہمیں پاکستان اور چین کا جو تعاون ہے بڑا مضبوط طریقے سے نظر آتا ہے اور وزیر آزم کو چین کے دورے میں بڑی پذیرائی ملی اور یہ کہا گیا کہ سنت زراعت سٹریٹیجی ہیومن ڈیولپنٹ میں ہر جگہ پر جو ہے وہ چین کی حکومت پاکستان کی مدد کرے گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بغیر کسی ڈیوٹی کے ہوگی اور اگر ہم نے یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا تو ایک بلین ڈالر کی ایکسپورٹ اور میوی ملے گی پھر چین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تجارت بجائے ڈالر کے یوان میں کر سکتے ہیں ڈالر پر دباؤ کم ہوگا اب سٹیٹ بینک کی ٹیم اس وقت چین میں موجود ہے اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک فائنینشل پیکج ملنا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ضرور ملے گا گو کہ چین ہی کہتے ہیں ہماری آپ سے دوستی یہ سٹیٹکٹس سے بالاتر ہے تو کاشی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ جو چین کی طرف سے ہمیں جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے اگر یہ ہمیں ان کی طرف سے امداد ملتی ہے تو کیا اس سے صرف ہمارا خسارہ دور ہوگا یا ہم اس کیفیت میں یا صورتحال میں آ جائیں گے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی تجارت کو سرطی ترقی کو بڑھا کر اپنی جی ڈی پی کا جو سائز ہے وہ بڑھا سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سر بہت اچھا اور امپورٹن کوئسچن ہے ایک تو یہ کہ جو چینہ کے ساتھ ابھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں پرائنگ نیسل صاحب گئے اور پوری ڈیلیگیشن گیا اس کے جواب میں ہمیں کافی ساری اشورنسز تو مل رہی ہیں باتچیت ہے بٹ اگزیکٹ فگرز نہیں ہیں ایک چھے بلین کی فگر لازٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی چلیے اس کو تھوڑے ایک لیے ہم لے لیتے ہیں جس میں کچھ لون ہے کچھ پلیسمنٹ آف فنڈز ہے اور کچھ گرانٹ ہے تھوڑے ایک لیے اسی کو رکھتے ہیں سامنے دیکھئے اس کا ایک جو میرے نزدیک جو سب سے پہلا امپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا جو پرابلم تھا ڈیفیسٹ تھا جو ہمارے فارن اکشینج ریزرورز پر جو پریشر تھا وہ ریڈیوز ہو جائے گا جو کہ بہت خوشائند بات ہے بلکل ہمیں اس کی ضرورت تھی اس وقت لیکن ہمیں ابھی اور جو ہمارے دوستیں ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت ہے اور شاید آئی ایم ایف کی ٹیم تو آلیڈی آ چکی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نگوسیشنز ہوں گی اب دوسرا جو آپ کا حصہ ہے بات چیت کا کہ یہ جو ہماری چائنے کے ساتھ ریلیشنشپ ہے پرانی اور جو فردہ بیلڈ ہو رہی ہے اور یہ جو دورہ ہوا اس کے وجہ سے کیا ہماری جی ڈی پی پہ کیا اثر پڑے گا تو دیکھئے سر جو ابھی اعلامیاں سامنے آیا اس میں تھوڑی وائیڈر کوپریشن کی باتیں سامنے آئیں جس میں اگری کلچر کی بات سامنے آئیں انفرسٹرکچر کے علاوہ انڈسٹریل لیول پہ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر کوپریشن کی بات چیز سامنے آئیں اب اگر ہم اس کو لیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا انساری صاحب میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس پر بات کیجئے گا چائنہ نے کہا ہے کہ جو رشا کا ہی کا سپیشل اکنامک زون ہے انڈسٹریل زون ہم اس پر تیزی سے کام کریں گے تو یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم میں ہمت ہے کہ ہم چائنیز انڈسٹری کو اپنے ہاں لانے میں کامیاب ہوں گے جی جی سر یہ بڑا ایمپورٹن دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب انڈسٹریل لیول پہ بات ہو گئی اور کوپریشن کی اور چائنیز از گوڈ فرنس امید ہے انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے ہم بھی آگے بڑھیں گے ہمارے پاس capability تو ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یعنی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا enough capability especially in the form of human resource train کی جو skilled manpower ہے کیا وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے کہ نہیں پہلا دوسرا جو چیزیں specially چائنہ کو چاہیئے ہیں کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہماری bilateral trade کا حال یہ ہے کہ اس وقت ہم تقریبا 1.7 billion dollar کے آج پاس ان کو export کرتے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ان کا ہمارا جو trade deficit ہے وہ almost 10 billion کے قریب ہے تو یاری بات ہے کہ ہم چائنہ کو بہت کچھ export کر سکتے ہیں لیکن کیا ہمارے پاس یہ capability ہے یہ capability دو تین ترہا سے ہمارے پاس آنی چاہیئے ایک یہ کہ industry اور technology کے ذریعے سے جس میں کہ Chinese help کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ اگر industry اور technology آ بھی جائے گی تو کیا ہمارے human resource ہمارے پاس ایسے لوگ trained موجود ہیں اگر نہیں ہے تو ذائعی بات ہے اس پہ ہمیں جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا چیک کر رہا ہے کیونکہ آپ اور ملکوں کی history کو بھی دیکھیں سر تو جہاں پر اس راستے سے ترقی ہوئی ہے وہ ایک ٹائم لیتی ہے جی ہمارے پاس آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ٹائم لگتا ہے وہ زمانہ چلا گیا انساری صاحب کوئی دوسرا آ کے آپ کے گھر میں مل بھی لگا دے گا مل چلا بھی دے گا اور پھر آپ سے چیزیں بھی لے گا وہ زمانہ چلا گیا آپ کو جو اپنا پارٹ ہے وہ ضرور پلے کرنا پڑے گا میں ذرا ویس تو ہی صاحب کی طرف